پرنو محمد خان کی سندھ اسمبلی کے نشست پی ایس ستاون پر پچیس فروری کو زمنی الیکشن ہوں گے یہاں پر انتخابی حلقے میں کیا صورتحال ہے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں عبدالکریم شیخ کی ائرپورٹ پیپلز پارٹی کے رکنے سندھ اسمبلی سید موسن شاہ بخاری کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی سندھ اسمبلی کے نشست پی ایس ستاون پر زمنی الیکشن کے لیے پی پی کی جانب سے مرہوم ایم پی اے کی بیوہ وحیدہ شاہ کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے ان کے مقابل دس دیگر امیدوار بھی ہیں لیکن اصل مقابلہ آزاد امیدوار میر مشتاق قلید تالپور سے ہے الیکشن قریب آتے ہی امیدواروں کی جانب سے انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آگئی ہے کہیں معززین شہر سے ملاقاتیں جاری ہیں تو کہیں کارنر میٹنگز کر کے امیدوار اپنا منشور عوام تک پہنچا رہے ہیں پی پی کی امیدوار سیدہ وحیدہ شاہ کے عدت میں ہونے کی وجہ سے ان کی جانب سے انتخابی مہم ان کے فیملی میمبرز اور وفاقی وزیر پانی اور بجلی سید نوید کمر چلا رہے ہیں ایک جانب اگر جیالے کارکون جیئے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں تو دوسری طرف آزاد حیثیت سے میدان میں اترنے والے میر مشتاق تالپور نے بھی کارنر میٹنگز کے ذریعے اپنے سیاسی سرگرمیات تیز کر دی ہیں حلقہ کے ایک لاکھ تیرہ ہزار تین سو تیہتر ووٹرز کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک سو دو پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں لیکن امیدواروں کے حامیوں اور مخالفین کو چھوڑ کر عام شہری اس زمنی الیکشن کے حوالے سے کچھ زیادہ پرجوش نہیں ہے جس کی وجہ سے الیکشن کے دن ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک لانا امیدواروں اور ان کے حامیوں کے لیے امتحان بھی ثابت ہو سکتا ہے پچیس فوری کو زمنی انتخابات میں دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا تیر نشانے پر لگتا ہے یا لوگ میر مشتاق کی بس میں سوار ہوتے ہیں عبدالکریم شیخ ایکسپریس نیوز ٹنڈو محمد خان